بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج ڈیجیٹر کے ساتھ ناظرین آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آئندہ چہنمہ میں پاکستان میں کیا ہوگا کون کو ریٹائر ہوگا کس کو ایکسنشن مل سکتی ہے کس کی قسمت جاگنے والی ہے کس کا جادو چلے گا اس کی میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا اور دوسرا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے وزریعظم شہباز شیپ بڑے سمارٹ ہیں پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ صرف اردو اور انگریزی زبان سمجھتے بول سکتے ہیں یا سعودوی عرب میں رہے ہیں کسی حد تک عربی بھی بولتے ہیں تو انہوں نے روسی زبان میں بھی ابو راسل کر لیا ہے اس کی تفصیل بھی میں بتاؤں گا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں بہت تبدیلی آنی ہے الیکشن کا سال ہے بہت سے اہم عوضوں سے ریٹائرمنٹس ہونی ہے مدت مکمل ہونی ہے اس کی تفصیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نو ستمبر کو ڈاکٹر عارف علوی جو صدر پاکستان ہے ان کی پانچ سالہ مدت مکمل ہو رہی ہے اور آئین میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے سوال سے کہ جب تک نیا صدر کا الیکشن نہیں ہوتا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کی بڑی بزاعت کی ضرورت ہے جو ہی ان کے مدت پوری ہوتی ہے تو ایک نیا نوٹفکیشن آ جائے گا جس کے تحت چیئرمنٹ سینٹ سادق سنجانی قائم مقام صدر بن جائیں گے اور وہ اس وقت تک قائم مقام صدر رہیں گے جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے چاروں صوبائی سمبلیاں وجود میں نہیں آ جاتی قومی سمبلی کا وجود میں نہیں آ جاتی اور پھر صدر کا الیکشن ہوگا تو وہ اس وقت تہودے پر رہیں گے اب امام جو ہے اب جو تحریک انصاف کے عامی مقلع ہیں قانونی مائرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا تو ڈاکٹر آر رفل بھی اپنے عدے پہ قائم رہ سکتے ہیں بالکل یہ ان کی اپنی رائے ہے میں نے چیک کی آج اس حالے سے اور بھی قانونی مائرین سے بات کی ہے ایک شاہ خابر صاحب ہیں جو کسی پارٹی کی لائن نہیں لیتے نہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کبھی بات کرتے ہیں نہ نونلی کے لیے نہ فضل و رمان کے لیے وہ قانون کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس حالے سے کیا صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آرف علوی کو جانا ہے آئین میں لکھی ہوئی ہے صدر کی مدت کہ اس نے جانا ہے جس طرح قومی اسمبلی کی مدت لکھی ہوئی ہے وزریعظم کی مدت لکھی ہوئی ہے کہ اس مدت سے ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو لیٰذا نو ستمبر ان کا آخری دن ہے انہوں نے جانا ہے یہ شاہ خواہر صاحب نے بڑی کلیر بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے ابام آئین میں اگر ہے تو یہ معاملہ عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ جا سکتا ہے وہاں سے اس پر رائے مانگی جا سکتی ہے تشریح مانگی جا سکتی ہے کیا سپریم کورٹ آج خود نوٹس کے تحت چیف جسٹس صاحب یہ کام کریں گے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آج خود نوٹس کا ویسے ہی معاملہ بہت متنازہ ہوا ہوا ہے تو میری اپنا بھی جو اپینین بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر آرف علوی اسی لیے پوری فیملی کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں کہ پہ ٹھیک ہے ان کو سعودی عرب میں صدر پاکستان کا پروٹیکول بھی ملے گا آج بھی کریں گے عبادت بھی کریں گے واپس آ جائیں گے لہٰذا ان کے پاس بھی نو ستمبر تک ایوان صدر میں بیٹھنے کا آئینی اور قانونی حق موجود ہے اور نو ستمبر کو ہی ہمارے دوست چیئرمن سینٹ سادق سجدانی کائم کام صدر کا عوضہ سمال لیں گے اور وہ اپنی زمداریاں جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں بیٹھ کے ادا کرتے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں اور ایوان صدر میں ضرورت کے تحت بھی جا سکتے ہیں یہ تو صدر کے معاملے میں میں نے اپنی رائے دے دی بارہن اگست کو قومی اسمبلی کی مدد پوری ہو جائے گی اسی طرح سند اسمبلی کی بھی بروشتان اسمبلی کی بھی مدد پوری ہو جائے گی اس حوالے سے جو آج بھی میری نون لیگ کیامرہ نماز سے ملاقات ہوئی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم ایک دن بھی اسمبلی کی مدد تاگہ بڑھانے کے حاق میں نہیں ہیں اسی طرح کی رائے پی پیس پارٹی سے آ رہی ہے مولانا صاحب کی ایک اپنی الگ ان کی دکان ہے فضل الرمان صاحب کی وہ ایک الگ اپنی رائے رکھتے ہیں کے پی میں ان کی حکومت ہے گورنر کی صورت میں موجود ہے غلام علی جو ان کے عزیز ہیں گورنرشپ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو قومی اسمبلی بارہ اگست کو اس کی مدد ہے اس سے پہلے بھی توڑی جا سکتی ہے اور ریلیکشن کی طرف جانے ہیں جو ایک اور اہم حدہ ہے چیف جسٹس اور پاکستان کا سولہ ستمبر کو جسٹس امر اطاب اندیال صاحب کی مدد ختم ہو رہی ہے ان کی جگہ جسٹس قائد فائزیسہ نے آ جانا ہے اور میری معلومات کے مطابق جولائی یا آگست میں اس کا نوٹفکیشن ہو جائے گا بقاعدہ وزارت قانون سے وزیعظم کی ایڈوائش پہ کہ نئے چیف جسٹس فلان سولہ ستمبر کو یا ستارہ ستمبر کو اپنے عدے کا حلف اٹھائیں گے اور ایوان صدر میں ان سے اس وقت جو حلف لیں گے وہ صادق سنجان ہی ہوں گے قائم اکام صدر ان کا تعلق بھی بلوشستان سے جسٹس قائد فائزیسہ کا تعلق بھی بلوشستان سے یہ بڑا اتفاق اس نے اتفاق ہوگا کہ دو اہم عدے جو ہیں وہ بلوشستان کے پاس چلے جائیں گے جو سب سے اہم ایک اور اپنیمنٹ ہے ہوتی ہے پاکستان کے اندر یارہ ستمبر کو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل ندیم انجم ان کی ریٹائرمنٹ ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنرل فائز امید کے تبادلے پہ جو تماشا لگا تھا اور قاسم کے اببو نے جو تماشا لگایا تھا اسی تماشے نے پھر ان کی بوریا بستر گول کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا انہوں نے ضد کی تھی کہ فائز امید کو رہنے نے جنرل باجوہ کی رائی تھی کہ انہوں نے جانا اٹنور پورا ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں جنرل ندیم انجم صاحب کو ایک سال کی مدت میں توسیح دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی یا نئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی بھی شخص حتمی بات نہیں کر سکتا بہرحال ندیم انجم صاحب نے پاکستان کی قومی سلامتی کے ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج میں نمائی خدمات انجام دیئے ملک کے لیے اور یہ اختیار وزریعظم کے پاس ہوتا ہے ایکسنشن دینے کا اس سے پہلے پیپرز پارٹی کے دور میں جنرل احمد شجا پاشا ایک سال ایکسنشن لے چکے ہیں ایک سال ان کو مزید ایکسنشن شاید ہو جانی تھی تو اس وقت حالات چینج ہوئے تو نہیں ہو سکی تھی اب یہ چاہ اتنی اہم ڈویلپنٹس اندہ چند ماہ میں ہونی ہے تو میں نے کہا اپنی ناظرین کو بتا دوں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہو رہا ہے دوسرا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وزریعظم آج آزربائیجان پہنچے ہوئے بڑی اہم ڈویلپنٹس ہو رہی ہیں آزربائیجان میں ال ان جی آرہی ہے بڑا اہم ملک ہے آزربائیجان سنٹرل ایشیا کا اس کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے دیگر شعبوں میں بڑھانے میں بھی تین چار مرتبہ دورے کر چکا ہوں آزربائیجان میں تیل کی بڑی پروڈکشن ہے گیس کی بڑے وسائل ان کے پاس تیل کے بڑے وسائل ہیں اور بڑا امیر ملک ہے اس کی کرنسی اور ڈالر کی جو کرنسی ہے برابر برابر ہیں کوئی وہ مسئلہ ان کو نہیں ہے ان کی اکانوی بڑی سٹرانگ ہے فائدہ اٹھانے چاہیے اس صورتحال سے وہاں پرائیم سٹر صاحب نے جو بڑی وہ کوئی نہ کوئی ابھی ترکی گئے تھے تو ترکی کے صدر کو عاموں کا تفعہ دیا وہ بھی ایک ویڈیو آئی تھی ابھی بھی ایک ویڈیو آئی ہے جو ان کے حملے نے جاری کی ہے ملاقات میں تو روسی زمان میں انہوں نے آزربائی جان کے صدر سے گفت ہو کی اس پر روسی زبان پہ بات کرنے پہ آزربائی جان کے صدر بڑے حران و پریشان ہوئے تو ساتھ کون ان کے موجود تھا تارک فاتمی جو سپیشل اسسسٹنٹ ہے ان کو بھی روسی زمان آتی ہے وہ ماسکو میں سفیر رہ چکے ہیں باکستان کے کئی سال پہلے تو دیکھیں بڑی حران کن بات ہے کہ شہباز شریف کو تارک فاتمی نے روسی زبان بھی تھوڑی بہت سکھا دی ہے کہ الوائے کیسے کس طرح کی جاتی ہے تو بڑی تو واپس آ کے وزریعظم صاحب کو پٹرول کی قیمتوں میں نمائیں کمی کرنی ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں قوم بھی انتظار کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کل نون لیگ کی جنرل کونسلٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ صدر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف دوبارہ بن رہے ہیں یہ بھی میں نون لے کے کارکونوں کو خبر دے رہا ہوں اور سینئر نائب صدر جو ہیں اور چیف ارگنائزر مریم نواز ہوں گی اور باقی جو پروسس ہے وہ کل الیکشن کا پارٹی کا وہ مکمل کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے شکریہ ناظرین